موسیقی جمہور کسمیر کے چیف سیکرٹی جاکٹر روی کمار میتا میجر جنرل سراب وائٹ شیئرمن سراب بلو سیکرٹری پوری کلچر دیوی جنرل کمیسنر پیار احمد صاحب دیوی جنرل کمیسنر کسمیر میرے سمک اپستر جمہور کسمیر پساسم کے سبی بریش صدقائی دبائی میں ہمارے کانسلیف جنرل امن پوری یہاں پر اوپس تھے سبی ایتی تھی گھن تیز بلکیائی پریعتک بھائیوں بہنوں دیویوں سجنوں اور مطروں آج جب میں چولپ گارڈن کے لیے نکل رہا تھا اور یہاں آنے کے بعد جب ان کو میں سن رہا تھا تو مسعور سائر مغدوم مہدین صاحب کی مجھے ریا رہی آپ سوچئے اگر آج مغدوم مہدین صاحب جندہ ہوتے تو دیس بھل سے چولپ گارڈن آنے والے پریعتکوں اسے نشید روپ سے سہرانہ انداز میں کیا سوال کرنے مجھے لگتا ہے آپ سب کو ان کی وہ لائن یاد ہوگی کون دیتا ہے جان پھولوں پر کون کرتا ہے بات پھولوں کی اور پھر مجھے لگتا ہے خود ہی جواب دینے کے لیے مغدوم صاحب گنگناتے کہ پھول کھلتے رہیں گے دنیا میں پھول کھلتے رہیں گے دنیا میں روج نکلے گی بات پھولوں کی روج نکلے گی بات پھولوں کی یہاں صرف پھولوں کی بات ہوتی ہے ایسے ایسیا کے سب سے بڑے پیولیپ گارڈن میں میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں خیر بگدام کرتا ہوں اسے اس روپ سے اس گارڈن میں کام کر رہے سیکڑوں گارڈنرز کا کامگاروں کا میں ویسے اس روپ سے اگنندن کرنا چاہتا ہوں ان کے پتی آباد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑے جتن سے بڑی مہنس سے اس باق کو سجایا ہے اور کائنات کے سبھی رنگ پھولوں کے مادیم سے ہمارے لیے آپ کے لیے بڑے رہا ہے تیس سے تیر میں پہلے علصف ورائیٹی یہ سولہ لاکھ ٹیولیپ بل کاؤک سب سب سے پہلے میں سبھی کامگاروں کے دھائرے ان کی تپسیہ اور ان کی محنت کو سماپک کرتا ہوں جیسا ہمارے سکرٹی پولی کلچر نے بتایا پچھلے ساتھ تین لاکھ ساتھ ہجا لوگ آئے تھے ٹیولیپ گارڈن دیکھنے کے لیے اس گارڈن کی ستھاپنا دو جارات سے لے کر اب تک آئے سب سے بڑا اپنا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سال یہ سنکھاور بڑھنے والی ہے میں سبھی دیس واسیوں کا بہان کرتا ہوں وہ جمہو کسمیر جلول آئے اور ٹیولیپ دستیبل کے ساتھ ساں جمہو کسمیر کے آتیتھ کا بھی بھرپور آمن لکھ رہے ہیں میں تو پچھلے دو سالوں سے ٹیولیپ گارڈن گھوم کر واپس جانے والے انیک پریٹکوں سے مجھے ملنے کا اثر ملا ہے ان کے انگھوں کو سنکر مجھے آشری ہوتا ہے کہ کیسے جباروان فبھیلز کے اس تیس ایک تیر میں اپنے لے باگ میں سنسکرٹی تشاپراکرپک ساندھل یہ کو دیکھنے کی اسے سمجھنے کی عادت کو ہی بدل دیا ہے ایسے انیک لوگ جو اپنے انگھوں ساجہ کرتے ہیں ان کے انگھوں میں اور سبتوں کی کمی ہو سکتی ہے رہتی بھی ہے لیکن اس گارڈن کا جو فتیق ہے دھولوں کے ساتھ ان کا جو سمباد اسٹھاکٹ ہوا ہے وہ اس گارڈن کا جادو ہے اس کا سواد ان کے لبزوں میں جرور دکھائی پڑتا ہے انہوں بھی ہوتا ہے میں تو اس حوصل پر یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا یہ آج راسو کے مکٹ مڑی کا جادو پورے ہندوستان پر چھانے لگائیں آدھرنی پرنان منتری سری نریندر موڈی جی کے نترکوں میں یونین درگری جمہو قسمیر میں بڑھتی مہتوا کانچھاؤں کی ایک نئے پرکار کی کرانتی شروع ہوئی آج صبح ہی سری نگر میں بند رہے ایم آر گروپ کے مال کی ادا حاصلہ رکھی گئی دھائی سو کروڑ کی لاغر سے دس لاکھ اسکوائر پت کا مال سری نگر میں آنے والے تین ورسوں میں پر تین ورس کے اندر ہی پرن کر کے تیار ہلے اس کے بعد انڈیا یو اے ای انویسمنٹ سمیٹ کا ایویل تھا جس میں دیش کے تتھے یونائیٹڈ ایڈر ایمیرٹس کے بڑی بڑی کمپنیوں نے حصہ لیا اور ان کا اتصال ان کا کانفیننس ایم آر کو جمین دینے کے بعد جو دکھائی پڑ رہا تھا میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے سمیں پہ وہ ہلک پیر ہو ہاسپیٹیلیٹی ہو ہارٹیکلچر ہو ٹوریزم ہو انیک سیکٹر سمیں ایڈکیشن ہو میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی اس کے پرنام جمین پر ہمیں دکھائی پڑے دیں تب ہی سممانیت اوڈیوکپتی جو وہاں تھے اس آر سے بھرے تھے جمہو کسمیر کی وکار سیاطرہ میں بھاگیدار بننے کے لیے ہم سے جانا اوٹ سکتے ہیں یہ سچ ہے جمہو کسمیر کی پرانی پیرہی میں بلکل ایک کورڑ مہاو دیکھا تھا اس لیے آج جب نئی پیرہی اور پرانی پیرہی ایک ساتھ بیٹھتی ہے تب وہ ارتمان سے تلنا ہوتی ہے یہ حقیقت ہے کہ پرانی پیرہی نے پچھلے تین ورسوں میں ساماجک آرکھک جیون میں ایسا بدلاؤ سائد نہیں دیکھا ہوگا سائد کچھ لوگوں نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی یہ ماں تر سمیہ کا بدلاؤ نہیں ہے دوستو بلکل پرانی پرانی پیرہی میں بلکل پرانی پیرہی میں مرگ دلسان اور جمہو کسمیر کی عوام کے پریاس ساحس اور مہتوک انچاؤں کی وجہ سے سمہ گوا ہے ستتر سالوں میں دیش کے بیماروں بیماروں پردیشوں نے بھی وکاس کے راستے تلاس لے لیکن راستر کا مکٹ مانی جمہو کسمیر پیچھے چھوڑ گیا تھا آج میں کر سکتا ہوں جمہو کسمیر کی تصویر اور تقدیر دونوں بدلنے کا کام کیا ہے نہ صرف پہلے تیفیکش چار گناہ پانچ گناہ انویسٹمنٹ بڑھ رہا ہے بلکہ سات گناہ آٹھ گناہ زیادہ پنجک ہر سال ہوگے کیے جائے پچھلے تین ورس کے آنکڑے کو دیکھا جائے تو ہر سفتہ جمہو کسمیر جمہو کسمیر میں دو نئے سٹارٹ اپ تین سال میں چھ لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو انٹرپنیور بنانے میں ہمیں سفلتا نہیں یعنی ہر روز پانچ سو اسی یواؤ نے اپنی جمہو کسمیر میں ہمارے پاس نئے انڈسٹری لگانے لگانے کے لئے دیش ویدیش سے جتنے اپلکیشن اگر ان کا سنچیت میں میں بیورن آپ کے سامنے رکھوں تو کوئی ایسا دن نہیں اور اویوار کو بھی ساتھا راکھنا ساتھا اپلکیشن ہمارے پاس پراکٹ ہو رہی ہے اس سال خروری تک پچاس سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ نے اپنا اپریشن شروع کر کیا ماتر دو سالوں میں جمہو کسمیر دیجیٹل سوسائیٹی کے روپ میں تانسفارمند ہو سکا ہے چال سو پچاس سے زیادہ پبلک سروسس آن لائن کر دی گئی اور پچھلے سال ہر دن او ستم بارالہ کیٹل اینجیکشن کا ریکارڈ جمہو کسمیر میں قائم کیا ہے یہ ماترہ اکڑے نہیں ہیں بلکہ جنتہ کی یہاں کی عوام کی بردی مہت باتانچھاؤں کو پورا کرنے کے لئے سماویسی وکاس کے حصہ میں کوئی پرگتی کا ایک نمونہ ہی جو میں نے آپ کے سامنے قطع کیا ہے توریزم سیکٹر کو دیکھیں پچھلے سال ایک کروڑا خاصی لاکھ توریز جمہو کسمیر آئے ہیں ہماری یونین تیرٹری کے لئے ایک نیا ریکارڈ ہے اور میں مانتا ہوں کہ سال جنوری فروری محل دو مہینے میں چار لاکھ ستر ہزار توریز جمہو کسمیر میں ہاتھ پکا ہے میں ویسنو دیوی یاترہ کرنے والے درسان آتشیوں کی سن کھائیس میں نہیں جو رہا یہ ایک نیا ریکارڈ ہے جو کام روز مرلہ کا میرا ہے پرساسرین طور پر اوپرا جیپال کے ناتے جس کے علاوے ایک کام اور ہے سامالیک راجلہ تھی جیول میں کام کرنے کے کام دیز برد میں خرین خرین سے روچ دو چار ایسے فناتے ہیں کہ سار میرے مہمان جا رہے ہیں ہوتل میں جگہ نہیں مرے کر یہ بھی ایک کام ڈڑ گیا اور میں کر سکتا ہوں ٹوریزم سیکٹر سے یوڑے لاکھوں پریواد آج اس بدلاؤ کو دل کی گہرائیوں سے محصول کریں مجھے امید آنے والے دنوں میں جتنے بھی ٹوریسٹ جمہو قسمیر آئیں گے وہ قسمیر تتہہ جمہو دونوں ڈیویزن کے ٹیوڑک گارڈن کا لکھ اٹھا سکیں گے کیونکہ جیسا ویائی صاحب نے بتایا جس اناسر کا ٹوری گارڈن بھی یہ جمہو ریزن میں ہے اپریل مہینے میں ہم کھولنے جا رہے ہیں ابھی آپ کو بتایا گیا ابھی بیس پچیس پریسٹ جو بلکس ہیں یہاں یا پھول ہیں بلوم کر سکیں آنے والے ہفتے دس دن میں یہاں کرنا جاڑا کچھ اور ہوگا پریٹکوں کے لئے چالیس کہنا لے دیا تھا پچیس ورائی کی دو لات پچھتر ہزار چولی بل وہاں بھی لگائے گئے ہیں آج ہمارا ایک ایک قدم وکاس کی پراتھمکتاؤں سے پریباسک ہے آج جمہو کسمیر کا ایک ایک ناگری اپنی رچنات مک شمتہ کانوکو کر رہا ہے تین ورسوں میں ہم نے جو سفلتائیں اور اکلتیاں حاصل کی ہیں ان سفلتاؤں کا سریت میں جمہو کسمیر کے جمہدار ناگریوں کو دینا چاہتا ہوں جمہو کسمیر میں بکاس کی یہ صلوات مات پر ہے حلن سم مہونائیں ابھی ہمارا انتظار کر رہی ہیں پرمپرہ کو آدھونکتا کے ساتھ اور بیویتتا کو ایکتا کے ساتھ ملا کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ترکتی کی نئی منجل ہمیں شونی ہے باہر سے جو میں مانائے ہیں ان کا میں بسے صورت سفاغت کرتا ہوں جو سامائیت موتیں ہیں جن پر چرچہ کرنا مجرمی سمجھتا ہوں سامائیت صاحب بھی بیٹھے ہیں اور میڈیا کے ہمارے بہت ساتھ ہیں پچھرے دنوں بڑا حلہ مچا تھا کہ جمہو کسمیر میں سمپتی کر پراپرٹی ٹیکس لگیا ہے اس حوالے سمیں بس دو منٹ میں دو باتیں ہوں میترو ہندوستان کے ہر سہر میں یہ پراپرٹی ٹیکس پہلے سے ہر راجے میں اب اس سے بعد میں جمہو کسمیر میں لگا ہے اور لگاتے وقت بڑی سمویدن سیلتا کے ساتھ اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے کہ ہم آدمی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور دیش میں سب سے کم پراپرٹی ٹیکس ہے جمہو کسمیر میں ہی لگایا گیا ہے اگر میں آس پاس کے پردیشوں کے سہروں سے تلنا کرتا ہوں میں دلی ممبئی چنڈگر سے نہیں میں سملا امبالا او دہرہ ان سے تلنا کرتا ہوں تو ان کی تلنا میں اگر وہاں سو روپیا ٹیکس لگتا ہے تو ان میں دس روپیا لگتا ہے اس میں دو لاکھ چھے ہزار ایسی پراپرٹی ہیں جو ایک ہزار اسکوائر پر سے کم ہیں جن پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا میں دلانا چاہتا ہوں پانچ لاکھ بیس ہزار میں دو لاکھ شہ ہزار پر کوئی ٹیکس نہیں منہ فارٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی ٹیکس نہیں دے دوسری کٹیگری ہے ایک ہزار سے پندرہ سو اسکوائر 1,000 to 1,500 اسکوائر اس پر ادکتا ایک سال میں پورے ورس میں ایک ہزار کا ٹیکس دینا ہے پورے ورس بھر میں ایک ہزار اور وہ بھی جمہو اور سری نگر کے کچھ خاص ہی راپ ہوں اگر میں بات کروں بارہ مولا کی یا نمتناک کی ادھمپور کی یا باقی شہروں کی تو ادکتا سات سو آنے ہو جائے تو اس طرح سے پانچ لاکھ بیس ہزار میں سے چار لاکھ نو ہو جہاں چھے سو گھر ایسے ہیں چالیس پرسط پر تو ٹیکسیں ہی نہیں ہیں سیز جو لگ بہت چالیس پرسط ہے واجکل چائے بھی بارہ روپے میں ملے گی اگر تین چائے پیتے ہیں ایک سفتہ کے ان دو پیئیں تو ٹیکسیں زیادہ بچتے ہیں اگر میں کامنرسیل پرپرٹی کی بات کرنا تو کل ایک لاکھ ایک ہزار کامنرسیل پرپرٹی پورے جمہو کسیر میں ہے ہر سہر کو جوڑ دیں تب اس میں چھہالیس ہجار ایسی پرپرٹی ہیں جن پر پورے ایک سال میں سات سو لپے کا ٹیکس واجائیں سیون ہنڈرڈ پر یر میکسیمم اور تیس ہجار ایسی پرپرٹی ہیں جن پر پورے ورس میں ادکتم دو ہزار لپے کا ٹیکس واجائیں اور وہ بھی اور ایک اور بات ہم نکلیں یہ جو پیسہ جنتا کا ہے وہ جنتا کے لئے ہی اپلیوب ملا جائے وہ یونین تیریٹری کے کامساری فند میں نہیں جمع کیا جائے گا اگر سری نگل مینسپل کارپوریسن میں آتا ہے جو ایریا تو وہ پیسہ سری نگل مینسپل کارپوریسن میں جمع ہوگا یہاں کی عوام کی خدمت میں اس پیسے پھینٹا دا خرچ کیا جائے گا لیکن کچھ لوگ ہیں جو کیا کیا کرتا ہے کسی نے کہا گاؤ میں بھی ٹیکس لگ گیا اور ایسے جمعیدار لوگ جو جمعیدار پتوں پر ہیں گاؤ صبح میں نگل اس کو ٹیکس کیسے لگ سکتا ہے جو دھارمیک ہمارے سنسان ہے مسجد ہے مندر ہے جو دوارہ ہے چرچ ہے جس پر کوئی ٹیکس نہیں لیکن بے سری پر کی باتیں کرنے کی حالت کچھ لوگوں کی ہے جنہوں نے چار چار پانچ پانچ پیڑیوں کے لیے بھرست اچار کر کے خود سمپکتی جمع کریں جو دللی اور ممبری میں پانچ چلات روپے سمپکتی کا ہر مہینے دیتے ہیں وہ اس بات کا اویلوڈ کر رہے ہیں جمعوں قسمید کی عوام اس بات کا اویلوڈ نہیں کر رہے ہیں اس بات کو انہیں سمجھتا ہوں ایک دول طرح مسئلہ اٹھائے گئے ہیں سیلیکشن بھولے کرتے ہیں آج میں کہنا چاہتا ہوں جمعوں قسمید آزادی کے بعد سے اتحاف میں پہلی بات کیس کی پرکشاہ میں انتین کینڈیٹ کا جب انترویو ہوا اس کے تین گھنٹے کے اندر پرکشاہ اور پریڈام ہم نے گھوزید کر دیا ایک کوئی آروک لگا کہ یہ غلط نہیں اٹھتی ہوئی ہے میں سارواجہی گروپ سے کہنا چاہتا ہوں دوسرے امیند میں جمعوں قسمید میں چلا جاؤں گا جہاں سکاہت ملی ہے وہاں جو دیش کی سب سے پرہاو ساری ایجنسی ہے سی بی آئی کو جانس دی ہے ہنے ایک لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور میں جنتا کو بھروسہ دینا چاہتا ہوں خاص طرح سے نوجوانوں کو کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو بخصہ نہیں جائے گا بھارت کا قانون اور فرمیدھان جتاں اس طرح سجا دے سکتا ہے اسے سجا دلانے کی کوشش کی جائے سندے اگر تھوڑا بھی ہوگا کچھ نوجوانوں میں سندے اگر کیا جو ایجنسی ایس ایس بی اس کے ساتھ مل کر کے کھان کرنے والی تھی کچھ لوگ پرہنچین نہ اٹھا رہے ہیں اور وہ لوگ پرہنچین نہ اٹھا رہے ہیں سائیں پاریس لوگ جمہو کس میر کی سرگاری سیوا سے اس لیے نکانے گئے کہ وہ آتنپوادی گتگدیوں میں لکھتے راست بیولی گتگدیوں میں لکھتے جن لوگوں نے ٹیل لاکھ لوگوں کو بیٹ دور سے بھرتی کر دیا کبھی جو بیٹا کا ذیان نہیں رکھتا ان کو کوئی نیتی خط نہیں ہے پرس اٹھانے کا سوال پوچھنے کا وہ اپنے گریبان میں جانتے ہیں میں اس بات کا پھوری جمعیداری سے بھروتا جیتا ہوں میں جانتا ہوں خونچہ لگانے والے لوگوں کے بچے بھی آجابیکاری بند ہیں ایک نوجو ایک بچی مجھ سے ملے ہوں تھی مچھائی لیکن میرے دروازے پر کھڑی تھی اُدھے نکا کہ میرا باپ چھے گا رہا جاتا ہے میرے ساتھ پر ہی لے نہیں پوچھا تھا کہ جنہوں قسمیر پساتن میں ہمیں سرکاری موقعی ملے گی وہ دن بھی یہ جنہوں قسمیر میں آ گیا ہے کہ سرکاری بیٹنے والے کا بیٹا بھی سرکاری موقع پھاتا ہے اور لوگ سوان کھا رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گریبان میں جانتے ہیں لیکن کبھی کبھی بھگوان سنکت کو بس بھی پینا پڑتا ہے امرت نکالنے کے لئے پرساتن چلانے کے لئے جرورت ہوگی تو بھی اس پیا جائے گا لیکن کسی کے دباؤ میں کوئی غلط پیتلا نہ ہوا ہے نہ آگے ہوگا سرکاری جمینیں کافی خالی کر آئے گئے انہوں لوگ بچ گئے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ساید ہم بچ جائیں گے میں آج سارو جنہیں کہ موقع سے کہنے والا وہ کر رہا ہوں اور جمعگاری سے کر رہا ہوں کوئی پچھنے والا نہیں ہے سرکار کی جمین سرکار کی ہوتی ہے کسی بیٹی کی نہیں ہوتی اور آج اس سبان میں کہنا چاہتا کہ جو سرکاری جمین سرکار کو ملی ہے گرپ لوگوں نے جس طرح کبجہ کیا ہوا تھوں جہاں بڑی جمین ہے وہاں ہم ہی نشتی لگائیں گے گاؤں کے پاس چھوٹی جمین ہے بچے کھیل کا میدان کے روح میں استعمال کریں اسے ہم دینے جانے والے ہمارے دیفرین سرکاری بھاگوں میں اسکول کھلنا ہے تو جمین ہم دیں گے اسپطال بننا ہے تو جمین ہم دیں گے میں جانتا ہوں خاص طور سے قسمی دیویزن میں بہت سارے ہمارے بیٹر ملتے ہیں اور قسمی صاحب ہمارے پریوار میں کسی کی مقبی ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس جگہ نہیں یہ دفن کرنے کے لیے اس جمین کا حضور ہم ایسے لوگوں کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں جو کمز کمز لوگا جمین جمہو قسمی میں پا سکیں اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جانتا کا ہے عوام کی بھلائی جمہو قسمی پرداشن کی سرور سپرات مکتا ہے اور ماندی پردان منطری جی کا صدیر میرے سے ایک کرو تیس لاکھ ایک کرو پیس لاکھ لوگوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے ان چند ہزار پانچ سو لوگوں کے لیے جنہوں نے پانچ پانچ تیریوں کے لیے دولت غلط طریقے سے کمائی ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سمجھ بزل گیا ہے اب وہ سمجھ چلا گیا جانتا کی آواز تنی جاتی ہے ایک طریق کے حوالے سے ہمارے وائش شانسلر اس کار سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سکرٹی سائل پڑھتی ہیں میں نے کچھ دن پہلے آپ لوگوں سے ایک نویزم کیا کہ ہارلینڈ سے طریق کا پلانٹنگ میٹریل قسمیت نہیں آنا چاہیے دو سال میں اسکتی ہمیں پیدا کبھی ہے دیش میں چار سو تور روپے کا بیاپار ہے ہم ایسی اسکتی بنانی گے چار سو تور روپیہ دوسری جگہ نہیں ہالینڈ یا دنیا کے دوسرے دیش میں نہیں یہ جمہو کسمیر کے کسانوں کے پاس آوے یہ ہم بنا سکے تو میں سمجھتا ہوں جمہو کسمیر کی سب سے بڑی خدمت ہم کریں گے اتنی بات کر کے میں آپ سب کے پر خردے سکتر گزہ کیا پیس کرتا ہوا باہر سے آئے مہمانوں کے پتر اسے ہی ضرورت سے آبار کرتا ہوا اپنی بات پوری کرتا ہوں شکریہ